زخمی ہو چکے ہیں خیبر ایجنسی سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو جہاں پر وادیے تیرہ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے اور اطلاع تھی آ رہی ہیں کہ دھماکے میں ساتھ سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو چکے ہیں خالد الرحمان وطنیوز کے نمائندہ سے مزید تفصیلات لیں گے خالد بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے ساتھ سیکیورٹی اہلکار زخمی ہیں حالد کیسی ہے ان کی خیبر ایجنسی کا یہ واجیت علاقہ علاقہ ہے خیل جو سب سے ساتھ علاقہ ہے اور زیادہ تر دیشت گردی وہاں پر موجود تھے اب شدت پسندوں نے سڑک کے کنارے یہ بارودی مواد نصب کیا تھا اور جیسے ہی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی یہاں سے گزر رہی تھی جیسے ہی گاڑی قریب پہنچی ہیں بارودی سرنگ کا زوردار دھماکہ ہوا ہے اور اس میں ابتدائیت علاقہ یہ ہے کہ ساتھ سیکیورٹی اہلکار زخمی ہیں جنہیں بروقت بھی امداد کیلئے سی ایم ایس جزتال منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ اس باقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی باری نفری جائے وقعہ پر پہنچ چکی ہیں پوری علاقے کو انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے اور جو جرائم پیشہ اور مدشمن اناثر ہے ان کے خلاف سر جلسل کا آپریشن بھی شروع کر دیا ہے جی زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کو سی ایم ایس منتقل کیا جا رہا ہے خالد تفصیلات کے لئے شکریہ اور خبر دیں گے آپ کو نصیر آباد سے نصیر آباد کے علاقے تھانہ حامد پر کی حدود میں بارودی سرنگ کو ناکارہ بناتے ہوئے دھماکہ ہو گیا دھماکے میں بم ڈسپوزل سکارٹ کا ایک اہلکار جہاں باہک ہوا جبکہ دو زخمی ہو گئے افسوس ناکوا کیا پیش آیا نصیر آباد میں جہاں تھانہ حامد پر کی حدود میں بارودی سرنگ کو ناکارہ بناتے ہوئے دھماکہ ہو گیا اس دھماکے کے نتیجے میں بم ڈسپوزل سکارٹ کا ایک اہلکار جہاں باہک ہو گیا جبکہ دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں ان زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے وطنیار سے مزید تفصیلات جانیں گے وطنیار بتائیے گا کیا وجہ بنی اس دھماکے کی آہ جی یہ صوبت پور کا علاقہ ہے آدلپور جہاں پر آج صبح دو بارودی سرنگوں کے نشاندئی ہو گئی تھی تو سیکورٹی فورسز نے فوری طور پر بم ڈسپوزل سپارٹ کو جو ہے وہ طلب کیا اور بم ڈسپوزل سپارٹ کے ٹیم جو ہے جب وہ بارودی سرنگ کو ناکارہ بنا رہے تھے تو ایک سرنگ میں تماکہ ہوا جس کی بنا پر ٹیم کے رکم جو تھے پندل خان جہاں وہ